سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں کہ آپ صبح کے ساڑھے آٹھ بچوں گئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے صبح ساڑھے آٹھ بچ ہے ہماری جو کلاس ہوتی ہے بالبکرس چائلڈ ڈیبلیمنٹ پیڈگوگی جو سبجیکٹر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کلاس یہاں کر رہی جاتی ہے کلاس ٹائمنگ دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساڑھے آٹھ ساڑھے گیارہ ڈیرڈ اور ساڑھے تین چلیے دوستو آج کا جو ہمارے کوششنز ہیں وہ میں نے کافی اچھے کوششنز لیے ہیں تھرٹی کوششن ڈیلی کے تر میں آج آپ کو ڈسکس کرانے والا ہوں کافی موسٹ انپرینٹ کوششنز ہوں گی دوستو سیرے چلتے ہیں اپنے کوششنز کی طرف پہلا کوششن دوستو آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے تو کوششن نمبر بن سے دوستو ہم کور کریں گے بن بائی بن ہم نے سارے کوششنز کور کرنے ہیں بیفور سٹارٹنگ در ویڈیو دوستو اگر ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جہول کیا کرو میں نے کل آپ کو کافی بار بولا تھا آج میں آپ کو بولنا ہوں جاتا نہیں بولتا لیکن اگر آپ لوگ اگر ایسا کریں گے تو ہمیں کافی اچھی خوشی ملے گی اور کافی ہیلپ آؤٹ ہوگا ہمارے لئے بھی تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں سیچک دورے اسکول کے چھات کے لئے کیوں آوشک ہیں تو آپ کو بتانا دوستو کیوں آوشک ہیں چار اپسنز آپ لوگوں کے سامنے ہیں اینڈا رائٹ آنسر ہی چھاتوں کو پرتیچ سمبند سمبگ سے استعائی گیان پرابت ہوتا ہے تو اپسن نمبر سی جو ہوگا دوستو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہوگا بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے کوشن تب اگلا کوشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں سچک کو کیسے بدیارتی کو پرچھا کے لئے تیار کرنا چاہیے تو آپ کو بتانا ہے چار اپسنز آپ کے سامنے پرچھا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے انہیں ان پرسنوں کو حل کرانا چاہیے جو کی اپیوگی ہیں انہیں پرچھا کا مہت بتانا چاہیے اور ان کے ابھیاس میں سائیتہ کرنا چاہیے جیسا کہ دوستو اولین اٹھا فورسٹڈی آپ کے ابھیاس میں آپ کی سائیتہ کر رہا ہے ایسے ہی اس ادھیاپک کو اپنے بدیارتی کے لئے کرنا چاہیے تو اپسن نمبر سی جو ہوگا دوستو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہوگا بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن تب اگلا کوشن دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہیں چھاتوں کو کبھیتہ کس پرکار پڑھائی جانی چاہیے چار آپ لوگوں کے سامنے دوستو کس پرکار پڑھائی جانی چاہیے آپ آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے کبھیتہ تکبندی کر کے صحیح سنگیت کی لہم ہے کبھیتہ چھاتوں کو آنند دیتی ہے کٹن شبدوں کو کبھیتہ کو پڑھانے کے دران سمجھایا جانا چاہیے تو اپسن نمبر ڈ جو ہوگا دوستو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہوگا بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن در اگلا کوشن دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہے کمجھو چھاتوں کو پیرد کرنے کے لیے سچک کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کو بتانا ہے جو بیک سٹوینٹس ہوتے ہیں ان کو دوستو موٹیویشن دینے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے چار اپسنز آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو رائٹ آنسر دوستو آپ کو جوز کرنا ہو جو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو وہ ہوگا سرانہ اور انہیں اچھے کام کرنے کے لیے پیرد کرنا چاہیے تو آپشن نمبر اے جو ہے دوستو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن در اگلا کوشن آپ لوگوں کے سامنے دو چھات جگڑا کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے تو آپ کو بتانا دوستو آپ کو کیا کرنا ہے انہیں ان دونوں کو پیٹنا چاہیں گے دھمکی دینی چاہیے انہیں الگ الگ کرنا چاہیے کانر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپرادی کو سجا دینی چاہیے یا وہاں سے چپ چاپ چلے جانا چاہیے تو جیسا کہ آپ کو اچھا رکھتا ہے دوستو آپ بتا سکتے ہیں بڑھ جو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو وہ کا آپشن نمبر سی اپرادی کو جیسے کی سجا دینی چاہیے یہ ایک کونسٹوڈیشن کی میں بھی سمیدانک لوہ ہوتی ہے تو اگر اسٹوڈنٹ بھی اگر ایسی کوئی گلدی کرتا ہے تو دوستو آپ اس کو سجا دینی سکتے ہیں لیکن جب تک اپراد آپ کو بتانا چلے سیچک منوبی جان مدد کرتا ہے دوستو کیس میں مدد کرتا ہے آپ کو بتانا ہے چار اپسنس آپ لوگوں کے سامنے ہیں the right answer آپ کے سامنے ہیں کئی رن نیتیوں کو سچن کی تقنیق بخصت کرنے میں جی ہاں ایک بسیس پرکار کے قرآن کر ادھیان کرنے میں جی ہاں دوستو صدیانتوں کو سیکھنے اور کانون بکاس کے لیے اپسنوں کے منوسیوں پر اپیوگ تو آپشن نمبر اے بی سی تینوں کے تینوں دوستو لاہو ہوتے ہیں اپسن ڈ جو ہمارا بالکل رائٹ آنسہ ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے کوشن جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں پہلے منوبیگیان جس نے منوسی کی پکتی اور انوبانسک پرواب کی سیمہ پر ادھیان کیا تھا دوستو آپ کو بتانا وہ کس نے کیا تھا چار اپسنس آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ جو کوشن ہے دوستو آپ سمجھ سکتے ہو منوبیگیانک کی طرف سے ہے لیکن اگر سچ بتاؤں تو یہ بائیلو جی کا کوشن ہے پہلے منوبیگیانک جس نے منوسی کی پکتی اور انوبانسک پرواب کی سیمہ پر ادھیان کیا تھا دوستو کس نے کیا تھا چار اپسنوں میں سے آپ کو رائٹ آنسہ چننا ہے دوستو تو اگر جن جن لوگوں نے دوستو پڑھا ہوگا اس کے بارے میں تو سب سے پہلے گیگر مینڈل آپ لوگ لکھ دیں گے یا گیگر مینڈل جو ہوگا دوستو اس کا بلکل گلت آنسر ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا دوستو گیلٹن 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 is the right answer بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن سے اگلا کوشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں کسو روستہ کی سمجھتیا بیسسٹ ہوتی ہے کیونکہ تو آپ کو ریزن بتانا دوستو پریبطن جو ان جگہیں لیتے ہیں باب ناطک وادہ بوشن کی جمعیتائی ہیں ان کے کندے پر ہوتی ہیں اگلا کوشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ کو بتانا دوستو جو بودک وکاس کی بیسسٹہ کو کونسی نہیں ہے دھیان کی بردی کی افضی پریاد برن کی انویشن یہ بھی ہے سبھی گیات افدارڑوں کی قیلیتہ کو کہنے کی شمتہ یہ نہیں ہے دوستو اپنے اگلا کوشن آپ لوگوں کے سامنے ہے دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم آپ لوگوں کے لئے اتنا اچھا موٹیویشن لے کر کے آتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اتنا اچھا چھے کوشن لے کر کے آ رہے ہیں فرس ڈے سے لے کر کے آس ڈے فور ہے دوستو ہم نے کافی چینجز لائے اپنے اندر آپ لوگوں کی ملک آپ لوگوں کی جو کنسرن کو دھیان میں رکھتی ہوں ساری چینج کی جاری ہیں پھر بھی دوستو کا ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ویڈیو بنانے کا مین موٹی ہے دوستو وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے ای ہمبل ریکیسٹ to all of you guys please جتنے بھی لوگ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں سبھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کریں نہ کریں آپ شیئر جول کریں بکوز شیئر کرنے سے آپ بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ان لوگوں کا جن لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچتا ہے تو دوستو پلیز میں آپ لوگوں سے بار بار ایک ہی بات بولتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کا بٹن دابنے میں آپ کو کیا پروبلم ہے اگر آپ شیئر کا بٹن دبا دیں گے وہ سیدھا آپ کے فیسوک ووٹس ایپ دونوں پر کھل جائے گا بیسے بھی تو آپ دن میں وٹس اپ چلاتے ہیں اور وٹس اپ پر کوئی بھی جوک پالا میسیج آتا ہے آپ اس کو دھڑا دھڑا دھڑ جوک گروپ مل گیا اس میں بیس دینا کوئی اگر ایسا جوک آ گیا کوئی بھی فیک نیوز آگی کسی چیز کو لے کر کہ دھڑا دھڑا آپ لوگ اس کے پیچے پڑ جاتے ہو یہ بھی تو دوستو ایک ایڈیوکیشن پرویڈ کی جاری ہے آپ کو فری آف کوسٹ ہے اس کے کوئی چارجز نہیں لیے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سوچنے والی بات ہے اس میں تھوڑا سا مطلب کی دھوک ہوتا ہے کئی بات سوچ کرے گے کہ ہم لوگ اتنا کہنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کا جو پیادہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے دوستو پلیز پلیز کر کے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آج میں نے اتنا بولا ہے اگر پھر بھی اگر آپ لوگوں فرق نہیں پڑے گا تو دوستو میں آگے سے آپ کو بولنا بھی بند کر دوں گا جب تک آپ لوگ چیزوں کو کنیکٹ نہیں کریں گے اب آپ کو بھی تو ہماری چینل کے بارے میں کسی نے بتایا ہوگا ہو سکتا ہے آپ میں سے 90% لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا لیکن 10% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیئر کرنے سے انہیں پتا چلتا ہے تو ان کو بعد میں پتا چلتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کافی اچھے اچھی کوشن ڈسکس کرائے جائیں جو آنے والی ایکزام کے لیے انپورنٹ ہے تو آپ بھی ایسا ہی کام کریں ان لوگوں کی ہیلپ ہے جن لوگوں کو تکی ویڈیو نہیں پہنچ پا ہے تو پلیز کریں کہ میں آپ سے 1 second بولنا چاہتا ہوں دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے وٹس ایپ گروپ پر فیس بروپ پر جہاں جہاں آپ کے انساگرام آج گل تو اتنے سارے آگا ہیں ٹیلیگرام انساگرام ایم چیٹ ویچٹ ویچٹ تو بہت پرانا تھا بند بھی ہو گیا لیکن ہائی کی بھی ہے دوستو اور بھی ہینگ آؤٹ میں آپ کو نہیں بولوں گا چلی دوستو شروع کرتے ہیں اپنا 10 کوششن نمبر 10 اسکینر اور پیبلوب کی افدارنہ ڈیس میں الگ نہیں ہے دوستو کس میں الگ نہیں ہے آپ کو بتانی ہے چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے ہیں سہج پرنے پراپتی میں بلوپت ہونے میں پرتکیہ سامانی کرنے میں یا پھر اے دونوں اے اور بھی چار اپسنوں میں سے جو اس کا رائٹ آنس ہے دوستو آپ کو بتا رہتا ہوں اپسن نمبر 10 جو ہوگا اپنا بالکل رائٹ آنس ہے پرتکیہ سامانی کرنے جو ہوگا اس کا اپسن بالکل صحیح ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلی کوششن تر بکلا کوششن آپ لوگ کے سامنے بیورن کے لیے کے لیے سبھی آبشک ڈیس کو چھوڑ کر بیورن کے لیے سبھی آبشک ہیں ڈیس کو چھوڑ کر تو دوستو کون سا کس کو چھوڑ کر آپ کو بتانے چار اپسن جو آپ لوگ کے سامنے جو رائٹ آنس ہے آپ کو ٹک کرنا ہے پورو یوزنا اوڈان کیلے چارٹ نقصے آدھی کی ساہتہ لینا نوٹس تیار کرنا یا بھاسا کا نیتان کرنا چار اپسنوں میں سے جو آپ کو رائٹ آنس ہے اپسن نمبر 10 نوٹس تیار کرنا اپسن نمبر 10 جو دوستو اس کا بلکل رائٹ آنس ہے بڑھتے ہیں اگلی کوشن آپ کو بتانا ہے تو آپ کو بتانا ہے بدیادی کا پچھلا گیاں انہیں بشاہوں کی سیکھ سامان گیاں اور سم سے امک معاملے تو آپشن نمبر A, B, C تینوں کے تینوں ٹھیک ہیں اس کا ملوہ آپشن ڈ جو گا اپنا بلکل رائٹ آنس ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے کوشن اگلے کوشن آپ لوگ کے سامنے ٹی وی آڈیو اپکرن کی تلنا میں ادھیک اپی ہوگی ہے نمبر ایسے کس پرکار سے تو آپ کو بتانا ہے کس پرکار سے یہ اپی ہوگی ہے چار اپسن آپ لوگ کے سامنے ہیں تو یہ باسٹوک کو پیدست کرتا ہے جو کی بہتی کو پستیتی کی تلنا میں پونرہ بھتی کو بند کرنے بدیادیوں کی بڑی بیابک سنکیہ میں چھتے کے کور کر سکتی ہے یہ انہیں لائیو گیان دے کر بدیادی کو انوپ چھتے کو بڑھا سکتا ہے اپنے اگلے کوشن جو ہے دوستو اپنوں کے سامنے آدم باستوی کرن من کا بیوار کی ایک اوستہ ہے جب ایک بچے کو پوری طے سے اپنی طاقت کی کمجوری کا گیان ہو ایک بچہ جو پراپت کرنا چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کی پوری کوش کرتا ہو ایک بچے کے نم نے اس طرح کے جروردہ کو ساتھ سنتوش نہیں کیا جا سکتا تو اپشن نمبر ڈی اپر اوپر اوپر اوپشن نمبر ڈی اوپشن نمبر ڈی 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 اوپشن ڈی ڈی کے دوارہ سمبب نہیں ہے چار اوپشن میں سمبب آپ کو پک کرنا ہے یہ بیوار کی یوگتہ کے پہلو کو کور کر سکتے ہیں چھاتوں کو اپنے سوائمگ کو جاننے کے دوارہ پیرد کیا جا سکتا ہے مول اگر انکھوں کے بیوار بتاتے ہیں دوستو جو مول انکھوں میں بیوار نہیں بتاتے ہیں تو آپشن نمبر سی جو ہوگا اس کا بیوار آئیٹ آنسر ہوگا بڑھتے اپنے اگلے کوشن آپ لوگوں کے سامنے دوستو ماتا اور پتا بسیس روپ سے ملانے اور لڑکیوں کی بھی سمودار میں جاگرکتہ پہلانے کا کارکرم ماتا پتا اور اور بسیس روپ سے ملان اور لڑکیوں کے بھی سمودار میں جاگرکتہ پہلانے کا کارکرم ملہ شکتی ملہ سمردی ملہ سانکھا کیا ملہ سنکر چار اپسن نمبر سی روپ سا ملہ سانکھا اپسن نمبر سی جو روپ آئیٹ آنسر دیکھتے اگلا کوشن اوستہ کا سردان جو بیچار اور بھاسا کے ارث کو جو مل روپ سے سار پر یا اوستہ کہا جاتا ہے جسے سبھی سنسراؤں اور گنوں سے عوی ہیت کیا جا سکتا ہے کس کے دوارہ کہا گیا دوستو یہ کس نے کہا تھا چار اپسن میں رائیٹ آنسر دوستو آپ لوگ کو چن آئے اور اس کا جو رائیٹ آنسر ہوگا دوستو بھوگا پلیٹو option number d دوستو اس کا بلکل رائیٹ آنسر ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن تا اگلہ کوشن دوستو آپ لوگ کے سامنے ہے انو سندھان کی سب سے مہت شرط ہے دوستو کیا آپ کو بتانی ہے چار options آپ لوگ کے سامنے ہیں تو انو سندھان میں دل چسری option number a جو بلکل رائیٹ آنسر دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن تب اگلا کوشن آپ لوگ کے سامنے کس شارت کے اتر کو آپ سب سے اچھا مانیں گے دوستو آپ کو بتانا ہے جو چھاتے کی سوچ در ساتھی ہے وہ اتر جو تتیات کو بڑھاتا ہے چھات سامنگی سے ادھیان کیا ہے option number b جو اس کا بلکل رائیٹ آنسر ہوگا option number b بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن تب اگلا کوشن آپ لوگ کے سامنے ہے اولوکن کی پکریہ میں ایک شہد کرتا کی اپنے گیان کا لاغ اولوکن کی پکریہ میں ایک شہد کرتا کی اپنے گیان کا لاغ سوہم سنگرہ کرنا پوشٹ کے مادیم سے سوال کی سوچی بیزنے کے دورہ اپنے سیوک کو بیز کا اکھٹا کرنے کے دورہ چار options آپ کے سامنے جو اس کا option number a 10 10 10 20 questions cover کر لی ہیں آج 10 questions کی طرف اگلا question آپ کے سامنے ہے ہماری بہت سار ایک بسیس جیسے لمبائی ہڈیاں کے دھانچے بالوں اور آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے چار options آپ کے سامنے ہیں بنسا گنت بنسا نگت نہیں مادمی گوڑیا کوئی نہیں چار options آپ کو right answer چھوڑنا ہے option number a option a option a option a next question دیکھتے ھو 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 پریوار کی فیملی کی جو بنسا ولی ہوتی دوسرے اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ جو خاص پریوار میں ہوتے ہیں option number v جو اس کا right answer ہے اگلا question دیکھتے ہیں ھو ھو مستق سندیس لیتے ہیں اور میرو ھو ھو پیرک انگ ماس پیسیوں اور گنتیاں جس کی پتگیا ہمیں کار بتا بات آدھی ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا کس سے وہ لیتے ہیں دوسرے چار options آپ کے سامنے اس کا right answer ہوگا option number a motor option number a جو ہے دیکھتے ہیں اگلا question ھو بچوں کی جیون میں بچپن کے بعد کی عوستہ کا پردھان ہے دوسرے آپ کو بتانا ہے تو کیا ہے چار options آپ لوگ کے سامنے سکول کلب میت یا ان میں سے کوئی نہیں آئی ہوپ سب کو اس کا answer بتاؤ کو ڈیس کے مادی ہم سے سوچ نہیں اور سب سے عدھ جانکاری کو نیدھارن کرنی کی چھمتہ ہے دوسرے آپ کو بتانا ہے چار options جو آپ کے سامنے ہوں کے رائٹ آنسر جو اس کا ہوگا چند سوچ option number a جو اپنا رائٹ آنسر ہے اگلے کوشن پکلا کوشن دیکھتے دوستو اگلے کوشن اگلے کوشن آپ لوگ کے سامنے منو بگیان ایک بگیان ہے جو کی انو بگیان ہے دوستو کس کا آپ کو بتانا ہے چار آپ لوگ کے سامنے تو option number b جو ہے دوستو اس کا بالکل آئی آنسر ہے بڑھتے ہیں اگلے کوشن تاب اگلے کوشن آپ لوگ کوشن آپ لوگ کے سامنے آدھونک منو بگیان سمبند ہے تو آپ کو بتانا جو آدھونک منو بگیان ہے دوستو وہ کس سے سمبند دیتے تو آدھونک منو بگیان جو سمبند دیتے دوستو وہ بیوار بگیان سے سمبند دیتے option number d جو اس کا right answer تو دوستو یہ جتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ان لوگ کی help ہوگی جو لوگ اس education کی لیے ویڈ کریں یا پھر جو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں مل پا رہی ہے اگر آپ ایک شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا کسی جندگی بدل جائے گی دوستو آپ ویڈیو کو